بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم. میرے نام پروفیسر غیاسن ابی طعیب ہے. میں پریسڈنٹ پاکستان سائیٹیو گیسٹر انٹرالجی کا اور آپ ہیں ترڈی نائنڈ اینویل کانگرس پاکستان سائیٹیو گیسٹر انٹرالجی کی میٹنگ پہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان سائیٹیو گیسٹر انٹرالجی کی اس میٹنگ میں پہلے تو ہوئی دو دن کی لائیو انڈرسوبی ورکشاپ جس میں ہم نے بہت سے نویل کیسز کیے کئی ایسے کیسز کیے جو کہ گو کہ ہم لوگ کرتے ہیں لیکن ایکسپرٹس کے ہاتھ میں جو انٹرنیشنلی رناؤنٹ فیکلٹی ہے ان کے ہاتھ میں اس کا مزہ ہی اور تھا ہماری نیشنل فیکلٹی نے بھی اپنا ہاتھ بٹھایا اور بہترین قسم کے کیسز کر کے تو سٹوڈنٹس کو اور جو ینگ فیلوز ہیں ان کو دکھائے اس کے بعد ہماری ہوئی مین کانفرنس جس میں بریکفاست سیشن ایک کی ایلیمنٹ تھا جس میں بلیڈنگ جائے ٹریک اس کے بعد ایسے پی او ایس ماسٹرز کے سامنے اور ساتھ ساتھ گرڈ ریفریکٹری جہاں پہ سینے کی جلن کسی بھی دعائی سے جاتی نہیں اس میں علاج کے ٹریکس ان ٹریڈز کل کا دن ابھی دوستو باقی ہے کل کے دن بھی اس سے بہتر قسم کا بریکفاست سیشن جس میں پر سیلوک کارسنو میں بات ہوگی ومن ان کیسٹرینٹرالجی ٹیکنیشنز کی ورکشاپ، مین سیشن، آئی پی ٹی انفرمن، جی آئی ان لیور ڈیزیز انفرمن اس کے علاوہ لیومنل انفرمیٹری باول ڈیزیز، ریفلکس ڈیزیز، ایہ سی پی او ایس اور اس کے علاوہ سیلک ڈیزیز، فنکشنل ڈیسورڈرز یہ تمام ایسے ٹاپیکس ہیں جو کہ میڈیکل فرٹرنٹی کو ہمیشہ چیلنگ دیتے ہیں اپنی مینیشمنٹ میں اور آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ کتنی بری تعداد میں اس اکنومک کنسٹرینٹ کے ٹائم پہ بھی لوگ یہاں پہ تشریف لائے اپنے گناہ گو مسروفیت سے اپنے ٹائم نکالا مجھے کوئی اقین ہے کہ یہاں سے بے انتہا فائدہ لیکھے جائیں گے انٹرنیشنل فیکلٹی جو کہ بائیس لوگوں سے زیادہ مشتمل تھی اور ان سب نے اپنی بے پانا اپنے صلاحیتوں کے ساتھ لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا لوگوں کے ساتھ انٹریک کیا ان کے سوالات کا جواب دیا اس کے علاوہ ہم لوگوں کی جو نیشنل فیکلٹی ہے وہ بھی کسی سے کم نہیں انہوں بھی اپنے لیکچرز دیئے اپنے مقالعہ جاتے پیزنٹ کیے اور جونئر ڈاکٹرز کو ینگ فیلوز کو اپریز کیا کہ اپنے پیشن مینجمنٹ کو کس طرح امپروو کر سکتے ہیں مجھے کبھی ایکین ہے کہ ڈیزیز ڈرائجسٹ ہمیشہ پہلی کی طرح ہمیشہ لوگوں کو مار ساتھ ساتھ پیغام دیتا رہے گا اور رینمائی دیتا رہے گا گوڈ پلیس یو آل اسلام علیکم پاکستان پاہندوبار